ہمیں جی بھارت سے جوائن کیا ہے میجا گور آبادیا نے بہت شکریہ سر کیا جا پائے ہیں اور آپ کی ایک ویڈیو بھی میں دیکھ رہی تھی چنکیا فورم ہنڈی پہ اور اس میں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ایسیو کی جو سمٹی اس میں کشمیر کا نام نہیں لیا گیا اور اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ چائنہ نے منا کر دیا تھا تو مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم نام لیتے ہیں تب بھی پرابلم ہے نام نہیں لیتے تب بھی آپ کو لگ رہا کہ کیوں نام نہیں لیا تو آپ کو آپ تو خود کہتے ہیں کہ کشمیر کو چھوڑیے اور آگے بڑھئے تو پھر آپ اس طرح کی بات کیوں کر رہے ہیں آرزو جی میں نے کبھی نہیں بولا کشمیر کو چھوڑی آگے بڑھئے میں تو چاہتا ہوں کہ پاکستان کشمیر کشمیر کرے اور میں آن ریکارڈ پہلے آپ کی شو میں بھی بول چکا ہوں کہ پاکستان جتنا کشمیر کرے گا جتنے انٹرنیشنل فورمز پہ کشمیر ریز کرے گا بھارت دو منٹ میں سمجھا دیتا ہوں ایسا کیوں ہے آرزو جی بات یہ ہے کی پاکستان یونائٹڈ نیشنز جنرل اسیمبلی میں جائے پاکستان اے سیو میں جائے پاکستان کہیں پر بھی جائے جب پاکستان کشمیر کی بات کرتا ہے پاکستان افغانستان کی بات کرتا ہے تو اس وقت پاکستان پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوتا میں تو چاہتا ہوں میں نے کبھی نہیں بولا کہ آپ کشمیر کو چھوڑیے میں صرف ایک 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 صلاحہ کے طور پر میں نے بولا کہ اگر میں پاکستانی ہوتا تو میں ایکنومک ڈیولپمنٹ پر فوکس کرتا میں کشمیر پر فوکس نہیں کرتا میں ایجوکیشن ہیلتھ کیر اور ایکنومک ڈیولپمنٹ پر فوکس کرتا یہ میں نے آپ کی شو میں ایک بار بہت پہلے بولا تھا لیکن میں as an Indian وہ تو میں اپنے آپ کو ان شوز میں ڈال کے اس لہجے سے بول رہا تھا طریقے سے بول رہا تھا لیکن اگر as an Indian میں چاہوں میں تو چاہتا ہوں کہ آپ کے بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں آپ کے شہباز شریف صاحب ہیں یہ صرف کشمیر کی بات کریں یہ کہیں پر بھی جائیں یہ صرف کشمیر کی بات کریں اور کشمیر کی ہی بات کرتے چلے جائیں کیونکہ جتنا یہ کشمیر کی بات کریں گے اتنا یہ پاکستان ہو رہی ہے ڈیپلومیٹک آئیسولیشن ہے اکرامک حالات بہت خراب ہیں اس میں پاکستان کو قائدے سے کیا چاہیے کرنا لوجیکلی پاکستان کو چاہیے کہ دنیا کو اکھٹا کرے عالم اسلام کو اکھٹا کرے جس کا وہ کہتا ہے کہ یا دی نیوکلیر بوم اسلامی نیوکلیر بوم ہمارے پاس ہے دنیا میں ان سب لوگوں کو اکھٹا کرے کہ کس طریقے سے پاکستان کو ریبلڈ کر آجائے اس میں فوکس ان کا 10% ہے ان کا فوکس کشمیر ہے کہ کس طریقے سے کشمیر کے ایشیو کو آگے بڑھائے جائے تو اب دیکھیں کشمیر کا نام لے کے یہ پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں اگر آپ یہ دیکھیں کیونکہ وہاں پہ ٹائم تو اتنا ہوتا ہے نا limited ہوتا ہے عرضو جی آپ جب بھی کسی فورم میں جائیں گے 5 گھنٹے توڑنا بات کریں گے آپ کے وہ یہ 19-20 منٹ ہوتے ہیں اس 19-20 منٹ میں اگر یہ 15 منٹ کشمیر کو دے دیں تو ہمارا معاملہ سول ہو جاتا ہے ہمارا matter سول ہو جاتا ہے اور ان کو بھی پتا ہے یہ جو پاکستانی بڑے بڑے ٹیلیویجن آنکرز بولتے ہیں کہ کشمیر کا نام لے لیا کشمیر یہ بھی جھوڑ بولتے ہیں عوام سے بڑے بڑے آپ کے ٹیلیویجن آنکرز سب جھوڑ سب فراڈ 400 بی سی کیوں آپ کشمیر کا نام لے لیجیے دنیا کو فرق پڑ رہا ہے کس کو فرق پڑا ہے 75 سال میں آپ کے بتا دیجئے کہ اس کنٹری کو فرق پڑا ہے کشمیر کا نام لے کے ایک کنٹری بتا دیجئے جس کو فرق پڑا ہے 75 سال اور 75 سال سے وہی چیز کرتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں اور 75 سال آپ کریں لیکن آپ نے تو یہ کہا تھا کہ پانچ دس سال جو ہے وہ پاکستان کشمیر کا نام نہ لے بات میں کرتا رہا ہے کشمیر کشمیر پہلے کارنوی دیکھ لے ہمارے جو حالات اس وقت خراب ہیں ان کو دیکھ لے اس پوائنٹ آفیو سے میں کہہ رہی تھی کہ آپ نے جیسے کہا کہ تھوڑے ٹائم کے لیے الگ ہو جائے بلکل میں نے تو یہ کہا تھا کیونکہ جب آپ کے بینک بیلنس ہوگا آپ کی جب میں پیسے ہوں گے آپ کی دنیا میں عزت ہوگی اس وقت اگر آپ کشمیر کہیں گے تو لوگ سنیں گے آج کی تاریخ میں کشکول لے کے اگر بلاول بھٹو زرداری شہباز شریف صاحب کشکول لے کر جائیں عمران خان کشکول لے کر جائیں اور پھر بولے کشمیر تو لوگ کہیں گے یار سنو ہم ایک تو تمہیں پیسے دیں اوپر سے کشمیر کے بارے میں بکواز بھی سنیں یار دونوں چیزیں نہیں ہو سکتے تو آج کی تاریخ میں انڈیا کی لوگ کیوں سنتے ہیں کیونکہ انڈیا پولٹیکلی سٹیبل ہے اور ایکنومکلی بھی سٹیبل ہے وائبرانٹ ہے ایکنومکلی تو لوگ سنتے ہیں یہ تو سیدھی سی بات ہے ساتھی انگلینڈ کی جو کوئن تھی ان کی ابھی جیسے ڈیتھ ہوئی اور آج سارا کچھ سب کنٹریز کے لوگ وہاں پر گئے ہوئے ہیں لیکن بھارت کی طرف سے بجائے افسوس کرنے کے یہ دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ آپ اپنا کوہنور واپس مانگ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ کوہنور چھرا کے لے گئے تھے اور وہ واپس دیا جائے وہ نیوز جو ہے بہت زیادہ اس پر چل رہی ہے گوگل پر اس طرح کا بھییوئر کیوں ہیں نہیں یہ ہماری سرکار کا یہ نہیں ہے ہماری گورنمنٹ نے کوئی ایسا نہیں بولا کہ کوئنور واپس کا مہم تو بہت پہلے سے جل رہی ہے لیکن ہماری گورنمنٹ نے ابھی کچھ نہیں بولا ہماری تو راشپتی وہاں پر گئے ہیں شریمتی درابدی مرمو جی وہاں پر گئے ہیں سمویدنا پرکٹ کرنے کے لیے کندولنسز دینے کے لیے شیزن لندن جہاں پر بھی the queen is lying in state وہاں پر گئے ہیں UK میں اور whichever city I'm not sure کہاں پر ہے تو یہ دیکھیں social media social media پہ لوگ دس چیزیں کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ صرف دیکھیں جو government of india اس کے بارے میں تم جواب دے سکتے ہیں لیکن اگر x y z کسی نے کہیں کسی کے گاؤں کذبے میں کسی نے اگر سرسری چھوڑ دی social media پہ تو اس کے بارے میں کیا کمنٹ کرنا ہے بالکل ٹھیک لیکن ابھی آگے بھی ایک 23rd کو جو ہے ایک میٹنگ اور ہونے جا رہی ہے وہ جیسے کہ United Nation General Assembly اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ کو کیا خیال ہے کہ وہاں جا کر شہباز شریف صاحب کیا بات کریں گے انہوں نے بات ہوئی کریں گے ہے ہی نہیں کچھ اس کے بارے ٹوپک آپ بتائیے لیکن اب بات یہ ہے کہ شہباز شریف is an intelligent man شہباز شریف ایک اکل مند آدمی ہے اور شہباز شریف کے پاس ڈس اور ٹوپک ہیں ادھر SEO میں ان کو لیاز کرنا پڑا کیونکی چائنا کا SEO جو ہے وہ پورا ماملہ چائنیز ہے اور چائنیز نے ڈس انگیجمنٹ کری تھی پی پی ففٹین میں یا گوگرا ہوت سپرینز ایریا میں جو ڈس انگیج کرے تھے ٹوپس انڈیان آرمی نے بھی ڈس انگیج کرے تھے وہ اسی لئے کرے تھے کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ پروپر سمیت ہو جائے چائنا اب انڈیا کو چھیڑنے کے موڈ میں نہیں ہے تھوڑا بات کرتا رہ گا لیکن پاکستان کے طرح چھڑنے کے موڈ اس وقت میں نہیں ہے چائنا کیونکہ چائنا کود بہت بری طریقے سے حسا ہوا ہے تو یہ ان کو تو ایسیو میں انہوں نے کشمیر کے بارے میں بات نہیں کری لیکن یون جنرل اسیملی پر ضرور ہے کشمیر ان کے پاس دیکھیں نا آرچو جی ان کے پاس کوئی چوئیس نہیں اور کوئی ٹاپک نہیں ہے کس کے بارے میں بات کریں گے تھوڑا بات کر لیں گے کہ بڑا گئی ہے کلیمیٹ چینج کے بارے میں تو انہوں نے بولنا ہی بولنا ہے کیونکہ اتنی بڑی پروگلوم آئی ہے دوسری چیز ان کی مجبوری ہے اور یہی مجبوری بھارت کو بہت فائدہ دے چکی ہے کیونکہ کشمیر پولیسی ایک تو پاکستان کی کوئی کشمیر پولیسی ہے نہیں دوسری چیز ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ بیان دے کے ان کی ذمہ داری کشمیر پر خدم ہو جاتی ہے آپ سمجھ بھی میری بات انہوں نے بیان دے دیا یہ جائیں گے بیان دا گیں گے دنیا دیکھیں گے نہیں دنیا ignore کریں گے پاکستان میں ہیڈ لائن میں ہو جائے گا he very strongly raises the کشمیر issue سارے پاکستانی خوش ہو جائیں گے کانی کا تم ہو جائے گی 75 سال میں strongly raising the کشمیر issue ڈیرڑ ہزار بار ہو چکا ہے اور کوئی مولک ایسا نہیں ہے جس میں تین بار جا کے پاکستانیوں نے نہ نہ بول دیا ہو کہ کشمیر ہمارا ہے ابھی تک ایک انچ زمین ملی تو ہم ان کا طریقہ ہی غلط ہے ان کا جو پاکستانی establishment بھی نہیں جو آپ کی government ہے اس کا طریقہ ان کو کشمیر کا کچھ نہیں چیئے وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم واپس آئے ملک میں تو ہمارا لوگ خون نہ بھی ہیں کہ صاحب آپ نے کشمیر کا مدہ ریج نہیں کرا تو یہ جس کو کہتے ہیں as a formality کہ ہاتھ دھونے کے لئے کشمیر بول دیتے ہیں کہ کشمیر کر دیکھیں کہ کشمیر میں یہ ہو رہا ہے بڑی ذاتیاں ہو رہی ہیں اور جو انڈین آرمی ہیں وہ گڑڑ کر رہی ہے اور پلانا انڈین گورمنٹ نے یہ کر گیا اور ان کی حقوق چھین لیے اور یہ سب یہ اپنا ایک سیٹ سکرپٹ ہے یہی سکرپٹ یہ انہیس سو چھپن میں بول رہے تھے ٹھیک ہے انہیس سو چھتر میں بھی یہی سکرپٹ بول لیا ہے انہیس سو چھتر میں بھی بھی اسکرپٹ بول ہو تھے کچھ نہیں زلفکار علی بھٹو بھی یہی بولتا تھا اسیٹلی تسیم اس کی بیٹی نے بھی وہی بولا اب اس کا جو پوت اس کا پوتا ہے زلفکار کا یا جو ناتی ہے اس کا جو بھی ہے اور وہ چاہتے بھی بلاور نوازہ وہی بولے گا وہاں پہ جا کے جو زلفکار علی بھٹو نے یون نہ بولا تھا سیم اس کا نوازہ جو ہے وہی پہ جا کے وہی چیز تو بولے گا تین جنریشن سے یہی بات بول رہے ہیں